اچادت یہ ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے پوچھنے والے نے تو پوچھا ہے پھر ہم سب کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں دو اور دو چار ہو جائیں چار اور چار آنٹ ہو جائیں ان میں اضافہ ہوتا رہے اور نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں ختم نہ ہوں کیا بات ہے زوال نعمت سے ہم محفوظ رہیں اس کے لئے قبلہ کو وظیفہ بتا دیں بہت خوبصورت سوال زوال نعمت سے اللہ اچھا ہے حضرت جب نعمت کا زوال شروع ہوتا ہے تو لوگوں کو خون کی آنسور ہوتے پر دیکھا ہے بات تو نعوذ باللہ اگر وہ علم دین نہیں ہوتا ہے یا بہت پست ہمت ہوتے تو وہ نعوذ باللہ خود کو شیطے کر لیتے ہیں اس لئے اللہ تعالی سے نعمت ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلیم عطا فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام بھی دعا فرمایا کرتا تھا اللہ زوال نعمت سے محفوظ فرما تو زوال نعمت سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے ہیلہ وسیلہ اختیار کرنا چاہیے نعمتیں بڑھائیں بلکل بلکل بہت اچھی بات ہے تو یہ نعمتوں کے لئے زبردست ایک وظیفہ ہے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ زوال جب لگتا ہے ناظرت اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے جو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں میں کہ وہ گناہ میں ملابس ہوتے ہیں اللہ حکم نعمت کو زوال لگنے کا سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ میں ملابس ہوتا ہے اچھا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب نعمت آتی لیں انسان کے پاس ایک غریب آدمی ہے جیسے وہاں پیسہ نہیں ہے نعمت نہیں کسی بھی طرح کی نعمت سے مراد مال دولت حسن علم شہرت جو بھی اب لے لیں اس میں نعمت نہیں ہے وہ تو بلے کہ میں غریب ہوں جب نعمت آ جاتی ہے نا کسی کو حسن مل گیا کسی کو مال مل گیا علم مل گیا طاقت مل گیا منصہ مل گیا تو وہ نے کہا یہ تو میرا کمال ہے قانون نے یہی کہا تھا نا جب اس سے کہا گیا تو در اللہ تعالیٰ سے کہ یہ تیر کا اللہ نے نعمت دیا تو جو ہے زکاة ادا کر اس نے کہا یہ تو میرے پاس ایک علم ہے اور یہ علم کی بدولت مجھے ملا ہے اور میں اس پر قادر ہوں پھر اللہ نے کیا کیا پرانے پاک میں موجود ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی نعمت کا زوال لگتا تو گناہوں کی وجہ سے لگتا ہے وہیں سے آغاز زوال ہوگی اللہ عبر اس لیے کبھی بھی انسان کو جو بھی کمال ہے وہ رب نے دیا ہے بے شک سبحان اللہ بات بھی یہی ہے بات بھی یہی ہے اگر کوئی صاحب اقتدار ہے یہ رب کا کرم ہے قیامت کے دن قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نعمتیں بڑھانا بہت آسان ہیں لیکن اس پر قائم رہنا بلعن بن معور کے بارے میں قرآن پاک میں کہ وہ مستجاب دعوات تھا پونس علیہ السلام نے بدعا کی ناؤزباللہ بدبخت ہو گیا کافر ہو گیا مارا قادر صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں فرماتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ایسا مستجاب دعوات شخص جس کی دعائیں قبول ہو رہی اللہ کی بارگاہ میں اور وہ کافر ہو گیا اور مرتد ہو گیا مارا اور اتنا بدکار جھنک کے حدیث پاک میں فرماتے ہیں کتے کی شکل میں کل برد قیمت جھنم بداخل ہو گا کیوں فرمایا اصلی ہے کہ اللہ نے اس کو نعمت دیتی اس میں آسم کی نعمت دیتی دعا قبول ہوتی تھی کبھی اس کو بیمار نہیں ہوا تھا وہ اس نعمت پر کبھی اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اللہ اکبر تو بھئیہ نعمتیں مانگنا بہت اچھی باتیں مانگیں کوئی مسئلہ نہیں ہم وظیفہ بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ بندہ صابر و شاکر ہے اس وظیفے کی سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑھ جائیں برقراریں جائیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر چھبیس ہے مشہور آیت ہے یہ آیت نمبر چھبیس ہے لیکن اس کو قل سے نہیں پڑھنا ہے اللہم پس سے پڑھنا ہے اللہم مالک الملک بزرگ نے یہ بتایا طریقہ اس کو کیا کرنا ہے ہر نماز کے بعد یا نو مرتبہ پڑھنے یا اگر ٹائم نہیں ملتا ہر نماز کے بعد اتنے لمبا پڑھنے کا تو صبح اور شام صبح اور شام دو ٹائم پڑھیں حضرت ایک تو نعمتیں بڑھیں گی دوسرا نعمتوں کو کبھی زوال نہیں لگے اللہ اکبر بالکل یہ پڑھ کے دیکھ لیں الحمدللہ رب العالمین فقیر نے جس کو بھی یہ مطعہ وظیفہ دیا ہے جب اس نے پڑھنا شروع کیا ہے اللہ نے اس کے نعمتوں کو ایک تو دوام بخشا ہے اور دوسرا نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ بس آپ کے پاس جو نعمت ہے وہ وہی دھم جائی اضافہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وظیفہ تو مف صاحب نے دے دیا ہے پر وہ سیدنا جبریل علیہ السلام کی دعا بھی مجھے یاد آگئی مف صاحب یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انا امتہا علیہ تو یہ دعا سیدنا جبریل علیہ السلام یہ والی دعا تو آپ بھی فرماتے ہیں صبح و شام اللہ اکبر جو ہم نے علماء سے سنا تو الحمدللہ میری بھی ایک عادت ہے کہ دعا میں میں اس دعا کو بھی شامل رکھتا ہوں اور مف صاحب نے جو وظیفہ بتا دی ہے نا میں کہتا ہوں بھائی پڑھتے جاؤ اور نعمتیں بڑھاتے جاؤ نعمتوں کے زوال سے بھی بچ جاؤ اللہ کی کلام کی تو خیر بات ہی ہے لگے تاثیر ہی ہے لگے سبحان اللہ